روافظ کفار قطعیہ یقینیہ ہے القائدہ فی علوم الحدیث میں شمس الدین زہبی نے اور فیض الباری میں محدث انور شاہ نے لکھا ہے کہ روافظ کے کفر میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہاں شیعہ میں اختلاف ہے کیونکہ روافظی تین عقیدوں کا مرتقب ہوتا تھا موجودہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے اور ابو بکر اور عمر کفار اور غاسب ہے اور عائشہ زانیہ ہے یہ تین عقیدے جس کے ہوتے تھے وہ روافظی الخبیث کہلاتا تھا پہلا عقیدہ ان القرآن بین الدفتین ما کانا ما نزلا یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا ہے اس عثمان نے صحابہ سے جمع کر آیا ہے یا القرآن الموجود بین الدفتین لیسے بمحفوظ و مزون پہلا عقیدہ دوسرا ابو بکر و عمر کانا کافرین کبھی رہی و عائشہ قد زنت و سورة النور مجہولتن سورہ نور صحابہ نے بیٹھ کر بنائی اور یہ تین عقیدے ایران کے خمینی کے کشف اسرار میں لکھا ہے اس کی دو بڑی کتاب ہے چھوٹی کتاب فارسی میں کشف اسرار ہے اور دوسری اس کی عربی میں صحیفت النور ہے وہ بڑی کئی جلدوں میں دونے میں نے دیکھی میرے پاس موجود دونوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کے دس درازی کے بعد موجود قرآن پر اعتماد ضروری نہیں ماذا اللہ اس کو رافظی کہہ دے اور رہے گئے صرف علی کو افضل کہنا تو یہ بھی زلالت اور گمرائی ہے کیونکہ علی متفق ابو بکر و عمر کے سامنے مفضول ہے وہ افضل ہے لیکن یہ بات کفر کی نہیں ہے یہ بات گمرائی اور فرس کی ہے